چودہ فروری دو ہزار انیس ہندوستان کے تیاز کی یہ وہ تاریخ ہے جسے کوئی نہیں بھول سکتا آج سے ایک سال پہلے پلواما میں پاکستانی آتنگیوں کے حملے نے دیش کے چالیس ویر سپوتوں نے اپنے جان کا بلیدان دیا تھا آج پورا دیش انہیں یاد کر رہا ہے جہاں یہ منوس حملہ ہوا وہاں شہید جوانوں کی آدمی ایک سمارک بنایا گیا ہے جس کا تھوڑی دیر پہلے اُدھ گھاٹن ہوا هذا کچھ در ذکی تِّب کمی چانت+. تحیط موسیقی 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 پلواما علیم میں شہید جوانوں کو آج لیتپورا میں شردان جلی ارپیت کی جا رہی ہے اور اس موقع پر سیار پی اف کے سبی بڑے عالی ادھیکاری اور جوان موجود ہیں اور ان جوانوں کی یاد میں شہید سمارک بنایا گیا ہے اور اس سمارک پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سبی شہیدوں کے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں اور ان کی یاد میں آج یہاں پر یہ سمارک ہو رہا ہے نمانکوں سے شردان جلی ارپیت کی جا رہی ہے لیتپورا کے علاوہ سیار پی اف کے جتنے بھی بڑے کیمپس ہیں وہاں پر آج اسی طرح سے جوان اور افسر جو ہے ان جوانوں کو شردان جلی ارپیت کی جا رہی ہے پورا دیش آج ان جوانوں کو نمانکوں سے سلام کر رہا ہے دراصل ٹھیک ایک سال پہلے چودان فیبروری کو تین بج کر پندرہ منٹ پر یہ جوان اپنی چھوٹیاں بٹا کر واپس اپنے کیمپوں کی طرف آ رہے تھے اور اسی دوران لیتپورا کے پاس ایک کارپیدائن حملہ ہوا تھا جس میں چالیس سیار پی اف کے جوان جو تھے وہ شہید ہوئے اور آج ان جوانوں کی پہلی برسی جو ہے یہاں پر منائی جا رہی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی یاد میں جو شہید سمارک یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شہید سمارک ہے جہاں پر ان سبھی جوانوں کے نام جو ہے شہیدوں کے لکھے گئے ہیں اور اس موقع پر سبھی جمہور کشمیر پولیس کے آفیسرز کے علاوہ سیار پی اف کے آفیسر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ان جوانوں کو نماؤکوں سے شردانجلی ارپت کی جا رہی ہے کیامرہ مین محمد اسلم کے ساتھ میں منظور میر انڈیا ٹی وی لیت پورا پلوام